بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹو آل ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے ایچ پائلوری ہیلیکو بیکٹر بیکٹیریا گرام نیگٹیف بیکٹیریا ہے بسیکلی انسیڈنٹلی نینٹین ایٹی تھری میں انیس سو تراثی میں یہ ڈسکاور ہوا تھا اور آج کل ایچ پائلوری بہت زیادہ کامن ہے اور اس کی جو علامات ہوتی ہیں بسیک میدے اور آنتوں کی لائننگ کے اوپر جو ہے یہ بیکٹیریا اٹیک کرتا ہے اور اس کے بعد سمٹم پروڈیوس ہونے لگ جاتی ہیں وہ سمٹم جو علامات پیدا ہوتی ہیں اس کے اندر ڈسپیپسیا یعنی کہ بدہزمی جیلن ایریکٹیشنز کھٹی ڈکاریں نوزیا مطلی کی کنڈیشن اس کے علاوہ بھوک کا نہ لگنا اور جب بھوک نہ لگے گی پیشنٹ کا وزن کم ہوتا جاتا ہے پیٹ دارت کی شکایات یعنی میدے اور آنتوں سے کنسرننگ جو جتنے معاملات سمٹمز ہوتی ہیں وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں وجوہات اس کی اس کی سب سے امپورٹنٹ اس ٹاپک میں جو ہے وہ ہے وجوہات بسیکلی یہ بیکٹیریا ایسیڈک ماحول کے اندر بہت اچھا گروت کرتا ہے اور اس لئے اس میں ایسیڈیٹی بھی زیادہ پائی جاتی ہے جیلن پیشنٹ کو میدے کے اندر اور ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ تمام چیزیں وہ تمام فیکٹر جو ایسیڈیٹی پروڈیوس کرتے ہیں وہ تمام کے تمام اس کی ریزن ہے بیکٹیریا نوڈ آوٹ ایک ریزن ہے ایک وجوہات میں سے ایک وجہ ہے لیکن وہ جو ایٹموسفیر سٹرومک کے اندر ڈیویلپ ہوتا ہے بیسیکلی یہ بیکٹیریا سٹمک تک پہنچتا کہ اس طرح ہے آپ کی ہائی جینیسیٹی نہ ہو یعنی گندہ کھانا گندہ پانی جس طرح باہر ریڈی سے کوئی بھی ایسی پروڈک جس کے اندر مٹی بیکٹیریا جرسیم آ رہے ہیں اس کا استعمال کرنے سے اسی طرح پانی آپ کا کنٹیمنیٹیڈ ووٹر ہو پانی گندہ ہو اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد جو ایٹموسفیر ڈویلپ کرتے ہیں وہ ہے آج کل کا سب سے بڑھ کر جنک فوڈ اگر ہم دیکھیں اپنے گرد و نوا میں تو آج کل یہ بیماری بہت کامن ہے لیکن اگر ہم صرف دو ڈیکٹ پیچھے چلے جائیں دو دہائیاں بیس سال پیچھے چلے جائیں تو یہ بیماری ایچ پالوری بہت کم کسی میں سننے میں آتی تھی بہت کم کسی کو ہوتی تھی اور آج کل ہر تیسرا انسان اس کا شکار ہے اس کی وجہات ہیں ہمارے ڈائیٹ ری فیکٹرز کہ یہ جو کول ڈرنگز ہو گئیں ایکسیسیو یوز کرنا کاربونیٹڈ ڈرنگز ہو گئیں الکاہولزم ہو گیا سماکنگ ہو گئی پھر یہ پیزا فیسٹ فوڈ کے جتنے آئٹم ہیں بیکری کے پروڈکٹس ہیں کہ جنرلی گھر سے زیادہ باہر کی چیزیں کھانا تو یہ تمام چیزیں ہیں یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جو اس بیکٹیریا کے لیے ایک گروت اس کی بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کرنے کے اندر یہ اس بیکٹیریا کے لیے ایک اٹموسفیر سٹرومک کے اندر اس کی گروتھ کو دینے کے لیے کیونکہ جنرلی ہمارے سٹرومک کے اندر ہائیڈرکلورک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو کہ ایک تیز ایسڈ ہے اور عام طور پر تمام جرسیم کو وہ مار دیتا ہے جو ہم ڈائیٹ سے لیتے ہیں لیکن یہ چونکہ ایک تو ایسڈک اٹموسفیر کے اندر اس کی گروتھ اچھی ہوتی ہے اور دوسرا یہ فیکٹر آلیڈی سٹرومک کو اتنا ڈسٹرب کر چکے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بڑی آسانی سے گروتھ کرتا ہے ہم آتے ہیں ہومیوپیتھک مینیجمنٹ کہ ہومیوپیتھک ایچ پائلوری کے اندر کیا اس کا رول ہے اور کس طرح اس کی مینیجمنٹ ہے تو سب سے پہلے تو ہومیوپیتھک کا جو کم سیپٹ ہے ہومیوپیتھک نو ڈاؤٹ کہ پیتھوجین کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ بیکٹیریا وائرس ذمہ دار ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہومیوپیتھک کہتی کہ آپ کی وائٹل انرجی وائٹل فورس جو ہے وہ رسپانسبل ہوتی ہے جب تک وہ کمزور نہیں ہوگی کوئی بات جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کی کہ جب تک سٹرومک کے انر لائننگ آلریڈی متاثر نہیں ہوگی یہ بیکٹیریا اٹیکٹ نہیں کرتا جب ہوم اپنی ڈائیٹ اپنے روٹین سے ڈیلی روٹین سے ان چیزوں سے سٹرومک کو آلریڈی ڈسٹرب کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ایک بڑا اچھا ایٹماسفیر بیکٹیریا کا بنا ہوتا ہے تو ہومیوپیتھی کا بھی یہ کنسپٹ ہے کہ کسی بھی انسان کے اوپر پیتھوجین جو ہے ضرور اٹیک کرتا ہے لیکن تب جب اس کی وائٹل فورس وائٹل انرجی ریڈیوز ہو اور وائٹل فورس وائٹل انرجی کو ریڈیوز کرنے والی یہ تمام فیکٹر نے جو ڈائیٹ کے اندر ایٹماسفیر کے اندر آویلیبل ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام فیکٹر اس کے اندر شامل ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام کسی بھی بھی ڈیزیز کو گروہ کرنے کے اندر بہت زیادہ ہیلپفول ہوتے ہیں اور ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے اندر بھی ہم ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں لیکن سمٹمز کی بنیاد پہ کہ ایک ہی بیماری میں مقتلعہ اگر بہت سے لوگ ہیں تو اس کے اندر سمٹم کی بیس پہ اگر ان کے علامتیں مختلف ہیں تو ہمیوپیتھک میں اس کی دوا بھی مختلف ہوگی تو ہمیوپیتھک کا جس طرح پہلے بھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ ہمیوپیتھک کے اندر علاج کوزیشن، سمٹمز، میازمیٹک بیک گراؤنڈ، کوزیشن تمام فیکٹر، ٹوٹالیٹی اور سمٹم پہ کیا جاتا ہے یہاں پر جو عدویات بتائی جا رہی ہیں وہ اس کی مین کی ریمیڈیز ہیں جو اہم عدویات ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں اور جسے استعمال کرنے سے پیشنٹ مستفید ہوتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن یہ حتمی دوایاں نہیں ہیں حتمی دوا آپ کا قریبی مستند ہمیوپیتھ جو قریبی آپ کا رکمینڈڈ ہمیوپیتھ ہے وہ آپ کی ٹوٹالیٹی اور سمٹم کے بعد آپ کی دوایی سیلیکٹ کرے گا اور اسے آپ نے استعمال کرنا ہے تو عدویات کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا نوسوڈ ایچ پائلوری کا ایک نوسوڈ آ چکا ہے نوسوڈ وہ ہوتا ہے جو بیماری کے ٹیشو سے ڈیزیز پارٹ سے لے کے بنایا جاتا ہے جس طرح آلوپیتھک کے اندر ایک ویکسین کا کنسپٹ ہے ہمیوپیتھک میں ایک نوسوڈ کا کنسپٹ ہے تو ایچ پائلوری نوسوڈ آیا ہے جس سے بڑا ایزی لی ٹریٹیبل ہے اس کے بعد آرسانیکم آلبم اس کی میجارٹی سمٹم ہماری اس ریمیڈی کے ساتھ ملتی جلتی ہیں آرسانیکم آلبم سے پیشنٹ کے اندر بیچینی ایکزائٹی لیول بہت زیادہ ہوتا ہے پیشنٹ کے اندر برننگ جلن بہت زیادہ ہوتی اور پیشنٹ کو گھونڈ گھونڈ تھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے وہ تھوڑا تھنڈا پانی پیتا رہتا ہے جس سے اس کو ریلیف ملتا ہے اور جلن یہ دو فیکٹر آرسانیک کی ایسی سمٹم ہے جو میجارٹی ایچ پائلاری کے پیشنٹ کے اندر ملتی ہے اور پیشنٹ اس سے مستفید ہوتے ہیں اس کے بعد دوسری دوائی ہے فاسفورس فاسفورس کی دوائی اس دوائی کے اندر بھی جلن بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور اس کا پیشنٹ بھی تھنڈے پانی کی بہت زیادہ پیاس ہوتی ہے اور تھنڈے پانی سے وہ ریلیف محسوس کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ پانی اس کے سٹامک کے اندر گرم ہو جاتا ہے تو وہاں پر اس پیشنٹ کو جو ہے وامٹنگ ہو جاتی ہے تو فاسفورس اس حوالے سے ایک اہم دوائی ہے ہماری اس کے بعد نیکسٹ ہماری میڈیسین ہے ناکس وامیکا جی ایٹی کی ایک بہت بڑی دوائی ہے ہمیپیتھی کے اندر ناکس وامیکا کا پیشنٹ جنرلی جو ہے وہ گوشت خور ہوتا ہے گوشت زیادہ کھاتا ہے سپائسز زیادہ کھاتا ہے میرچ مسالے زیادہ استعمال کرتا ہے بیٹھا رہتا ہے لیک آف ایکسرسائز ہوتی ہے ایکسرسائز نہیں کرتا اور یہ تمام چیزیں کھانے کی وجہ سے اس کا سٹامک ڈسٹرب کرتا ہے اس کے اندر ایسیڈیٹی ہارٹ برن بہت زیادہ ہوتا ہے اور کانسٹیپیشن کبز کا شکار ہوتا ہے تو وہاں پر ناکس وامیکا ایک ہماری بڑی دوائی ہے نیکسٹ ہماری جو ریمیڈی بڑی دوائی ہے وہ ہے پلسٹیلا پلسٹیلا جو لوگ زیادہ چکنائیوں کا استعمال کرتے ہیں جو لوگ زیادہ بیکری پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہیں کاربونیٹیڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں ان کو پیاس بہت کم ان کے اندر پائی جاتی ہے پانی بہت کم پیتے ہیں ان لوگوں کی دوائی جو ہے ہمارے پاس پلسٹیلا ہے اسی طرح ہماری اگلی دوائی سٹومک کی بہت بڑی دوائی ہے نیٹرم فوس نیٹرم فوس کے پیشنٹ کے اندر سور ایریکٹیشن کے اندر سور ایریکٹیشن پائی جائیں سٹومک بلوٹنگ ہو اور اس کے بعد انہیں بھوک نہ لگے وہاں پر نیٹرم فاس ہماری ایک بڑی دوا کے طور پہ ہے اسی طرح انٹم کروڈ ہماری ایک بڑی دوا ہے ہمیپیتھک میں سٹومک کی اس کی سب سے بڑی کیسیمٹم یہ کہ پیشنٹ کی وائٹ کوٹڈ ٹنگ ہوتی ہے زبان کے اوپر ایک سفید تیہ موجود ہوتی ہے اس کے پیشنٹ کی تو ایسے پیشنٹ جن کے زبان پر سفیدتے ہیں اور ان کا میدہ ڈسٹربو ساتھ میں ایچ پالوری ان کا پوزیٹیو آ رہا ہو تو وہاں پر انٹم کروڈ ایک بڑی دوا ہے اس کے علاوہ ہمیپیتھک میں سٹومک کی بہت سوی میڈیسنز ہیں جن میں کاربو ایچ آپ کی اپیکاک ہماری دوایاں ملٹیپل ریمیڈیز ہیں اور نیتو گیلم ایک ہماری دوایی ہے کارڈیو رانگو ہماری ایک ریمیڈی ہے یہ تمام ادویات ہمیپیتھک میں ملٹیپل ریمیڈیز ہیں جو ایچ پالوری اور ہر قسم کے میدے کے ایشیوز کو ختم کرنے میں بہت زیادہ معاون ہے لیکن پھر آخر میں آپ کو ایک بات پھر یہ کہوں گا کہ مستند دواب کے ہمیوپیت نے آپ کے ڈاکٹر نے سیلیکٹ کرنی ہے سیلف پرسکرپشن سے آوائیڈ کیجئے گا تینکیو سو مچ اسلام علیکم موسیقی